اسلام علیکم دوستو خوش آمدید کہتا ہوں پشتو لرننگ کورس میں آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی امپورٹنٹ پشتو کے بنیادی الفاظ سیکھنے والے ہیں تو ٹائم میش کے بغیر چلتے لیکچر کو شروع کرتے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب بھی تک ہماری یوٹیوب چینل لالا عمران کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو آل پر سیٹ کرے تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی پشتو لیکچر آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے تو دوستو چلو شروع کرتے ٹائم میش کے بغیر یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلا ورڈ آتا ہے کب کب کو پشتوں میں کہتے ہیں کلا کلا نیکش ورڈ ہے کبھی 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 کو پشتوں میں کہتے ہیں کلا 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 یعنی کبھی کبھی کا مطلب ہے کلا کلا نیکش ورڈ آتا ہے کبھی نہ کبھی کبھی نہ کبھی کو پشتوں میں کہتے ہیں کلا نہ کلا کلا نہ کلا یعنی کبھی نہ کبھی کا مطلب ہے کلا نہ کلا نیکش ورڈ آتا ہے روشنی روشنی کو پشتوں لینگویج میں کہتے ہیں رنہ رنہ جیسے کہ یہاں روشنی ہے دلتا رنہ دا روشنی کا مطلب ہے رنہ NEXT WORLD آتا ہے اندیرا اندیرا کو پچھتوں میں کہتے تھیارہ جیسے کہ یہاں اندیرہ ہے دلتا تھیارہ دا NEXT WORLD آتا ہے دوان دوان کو پچھتوں لینگویج میں کہتے لگے NEXT WORLD آتا ہے نیا نیا کو پچھتوں لینگویج میں کہتے نوے نوے جیسے کہ یہ بائک نیا ہے دا موٹر سے کل نوے دے نیا کا مطلب ہے نوے نیکٹ وڑ آتا ہے توڑو توڑو کو پشتوں میں کہتے ہیں مات کا مات کا یعنی توڑو کا مطلب ہے مات کا نیکٹ وڑ آتا ہے سلا سلا کو پشتوں لینگویج میں کہتے ہیں روغا روغا جیسے کہ سلا ہو گئی روغا اشوا سلا روغا نیکٹ وڑ آتا ہے ہر ایک ہر ایک کو پشتوں لینگویج میں کہتے ہیں ہریو ہر یو ہر کا مطلب ہے ہر ایک اس کا مطلب ہے یو ہر ایک ہر یو نیکٹ ورڈ آتا ہے سب چیزیں سب چیزیں اس کا مطلب ہے ٹول شیزونا ٹول شیزونا سب کو پرسل انگر میں کہتے ہیں ٹول چیز کو کہتے ہیں شیز لیکن یہاں پر جمع ہے چیزیں تو اس کو کہیں گے شیزونا سب چیزیں ٹول شیزونا نیکٹ ورڈ آتا ہے چور چور کو پشتو لینگویج میں کہتے ہیں غل غل جیسے کہ یہ چور ہے دا غل دے چور کا مطلب ہے غل نیکٹ وڑ آتا ہے چوری چوری کو پشتو لینگویج میں کہتے ہیں غلا غلا جیسے کہ مجھ سے چوری ہو گئی زمانہ غلا اشوا یعنی چوری کا مطلب ہے غلا نیکٹ وڑ آتا ہے دن دن کو پشتو لینگویج میں کہتے ہیں عرز بہت سارے دن ورزے جیسے کہ آج اتوار کا دن ہے نند اتوار ورزدہ نیکش ورڈاتا ہے رات رات کو پشتوں میں کہتے ہیں شپا شپا راتے شپے یعنی یہ جمع ہے رات واحد ہے اس لئے اس کو ہم شپا کہیں گے راتے جمع ہے شپے کہیں گے نیکش ورڈاتا ہے شام شام کو پشتوں میں کہتے ہیں مخام مخام جیسے کہ میں شام کو آنگا زم خام رازم زم خام رازم نیکش ورڈاتا ہے دوپیر دوپیر کو کہتے ہیں ماس پیخین جیسے کہ دوپیر کا کانا کھاؤ دوپیر کا کانا کھاؤ دوپیر کا مطلب ہے ماس پیخین نیکش ورڈاتا ہے تھوڑا تھوڑا کو پشتوں میں کہتے ہیں لگ لگ جیسے کہ یہ میرے لیے تھوڑا ہے دا زمال اپارا لگ دے دا زمال اپارا لگ دے یعنی یہاں پر جو تھوڑا کا لفظ آرہا ہے اس کو پرسٹو لینگوج میں کہیں گے لگ نیکٹ وڑ آتا ہے تھوڑی تھوڑی چونکہ مونس کے لیے آتا ہے تو اس لیے اس کو کہیں گے لگا لگ تھوڑا تھوڑی کے لیے لگا کا لفظ استعمال کریں گے لگا نیکٹ وڑ آتا ہے ڈالو ڈالوں کو پرسطو لینگویج میں کہیں گے واشاوہ جیسے کہ دیگ میں پانی ڈالوں دیکھ کے اوبا واشاوہ یعنی ڈالوں کا مطلب ہے واشاوہ نیکسٹ وڈے پینو اس کے لیے بھی ہم واشاوہ کا لفظ استعمال کریں گے جیسے کہ کپڑے پینو جامے واشاوہ یعنی ڈالوں اور پینو ان دونوں کے لیے واشاوہ کا لفظ یوز کریں گے واشاوہ نیکسٹ وڈے پورانا پورانا کو پسطو میں کہتے زوڑ پورانا اس کا مطلب ہے زوڑ نیکسٹ وڈے پورانی پورانی کو پسطو میں کہتے زڑا زڑا یعنی ڈالوں کے لیے پورانی زڑا نیکسٹ وڈے دیر تک دیر تک ناوخط پورے جیسے کہ می دیر تک بیٹا تھا زن ناوخط پورے ناس طوام دیر تک ناوختہ پورے نیکٹ وڑا آتا ہے میٹا میٹا کو پشتو لینگوز میں کہتے ہیں خوگ خوگ نیکٹ وڑا آتا ہے میٹھی میٹھی کو خوگا کہیں گے خوگا میٹھی خوگا میٹا خوگ نیکٹ وڑا آتا ہے بات بات کو پشتو میں کہتے ہیں خبرا خبرا جیسے کہ مجھ سے بات کرو ماسرا خبرا اکا بات چونکہ واحدے اس لئے خبرا کہیں گے باتیں ہوتے یعنی کہ جمع ہوتے تو پھر باتیں کو خبرا کہتے ہیں نیکٹ وڑا آتا ہے اچانک اچانک کو پشتو میں کہتے ہیں یک دم یک دم جیسے کہ یہ کام اچانک ہو گیا داکار یک دم اوشو اچانک یک دم نیکٹ وڑا آتا ہے سنو سنو کا مطلب ہے واورا یعنی سنو کو پشتو لینگوج میں کہتے ہیں واورا جیسے کہ میری بات سنو سما خبرا واورا اب یہاں پر میری بات سنو کا اس میں جو لفظ آرہا ہے سنو تو اس کو پشتو لینگوج میں کہیں گے واورا نیکٹ وڑا آتا ہے پھر پھر کو پشتو میں کہتے ہیں بیا بیا جیسے کہ ہم کسی سے کہتے ہیں کہ پھر کبھی ملیں گے تو پشتو میں کہیں گے بیابا ملاوے گو بیابا ملاوے گو یعنی پھر کا مطلب ہے بیا نیکسٹ ورڈ آتا ہے دل دل کو پشتو لینگویج میں کہتے ہیں زڑ زڑ اگر اس ورڈ کو ہم پشتو سنٹینس میں یوز کرتے ہیں کہ میرا دل ساف ہے تو اس کو پشتو لینگویج میں کہیں گے زما زڑ سفادے زما زڑ سفادے نیکسٹ ورڈ آتا ہے میرا میرا کو پشتو میں کہتے ہیں زما زما جیسے کہ یہ میرا دکان ہے یہ میرا دکان ہے دا زما دکان دے اب یہاں پر لفظ آرہا ہے میرا تو اس کو پشتو میں ہم زما کے لئے استعمال کریں گے سو دوستو آج یہ لیتنا ہی کافی تھا یہ تھے پشتو کے بہت ہی امپورٹنڈ الفاظ جو میں نے آپ لوگوں کو سکھا دیئے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں مزید اسی طرح پشتو ٹرانسلیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ اسی طرح پشتو سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے ملتے دوستو نیکٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ